بسم اللہ الرحمن الرحیم دورانیہ میں یہ چلا انٹریو ڈیڑھ گھنٹے کے قریب یہ انٹریو ہوا اور اس انٹریو میں میں نے بہت سارے سوالات جو میرے دماغ میں تھے جو لوگ پوچھ رہے تھے وہ پرائی منسٹر کے سامنے رکھے پرائی منسٹر نے ان کے جواب دیے بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو میں مزید پوچھنا چاہتا تھا لیکن وقت کی قلت ہے اور کیونکہ پرائی منسٹر کے معاملات بہت وسیع ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو مزید میں چاہتا تھا میں پوچھوں لیکن وہاں تک نوبت نہیں آئی پہلے ہی میرا انٹریو جو ہے وہ لمبا ہو گیا تھا جتنا وقت تیہ ہوا تھا اس سے زیادہ ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کا شکریہ انہوں نے ایک خندہ پشانی کے ساتھ وہ برداشت کیا اور اضافی وقت جتنا ہم نے ان سے لیا وہ انہوں نے دیا گو کے اٹھتے ہوئے باہر جاتے ہوئے انٹریو سے پہلے بھی میری عمران خان صاحب سے ایک ملاقات ہوئی اور انٹریو کے بعد بھی جاتے ہوئے خان صاحب سے میں ملا اور میں نے آف دی ریکارڈ آن دی ریکارڈ جو اہم ترین چیزیں ہیں ان کی ایک فیرست بنائی ہے دس ایسی باتیں ہیں میری نظر میں جو عمران خان صاحب نے بڑی اہم کہیں یا ان کا اشارہ دیا یا وہ دس ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر میں اب آپ کو آگاہ کروں گا کہ ان کے اوپر عمران خان صاحب کا کیا موقف ہے حکومت کیا کرنے جاری ہے اور اندر کی سٹوڑی کیا ہے اس میں کچھ چیزیں آن دی ریکارڈ ہیں کچھ چیزیں آف دی ریکارڈ ہیں کچھ چیزیں عمران خان صاحب نے مو سے بول کر بتائی ہیں کچھ انہوں نے اپنی باڈی لینگویج سے بتائی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آج پاکستان بھر کے ٹی وی چینلز پہ جب سے یہ انٹریو چلا دو دن سے عمران خان صاحب کے انٹریو کی بازگشت ہے اور اس میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کے اوپر باقاعدہ پروگرامز کیے گئے ہیں انٹریو کے بعد سے اب تک دو دنوں میں پاکستان کے تمام نیوز چینلز اس کے اندر پوچھے والے جو سوالات ہیں جو سوالات میں نے اٹھائے وہ سوالات اور ان کے جوابات کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں کئی پرائی منسٹر کو لوگ تنقید کر رہے ہیں اور کئی ان کی تعریف کر رہے ہیں اور انٹریو کے حوالے سے ملا جولا ایک رد عمل ہے اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک بیلنسٹ اور بہتر انٹریو تھا وہ سوالات جو اس سے پہلے انٹریوز میں رہ گئے تھے یا نہیں اٹھائے گئے وہ اپنے پرائی منسٹر کے سامنے کم از کم رکھے اور پرائی منسٹر نے اپنی منشاہ کے مطابق ان کا جواب دیا میں وہاں انٹریو لینے کے لیے گیا تھا کوئی جھگڑا کرنے تو گیا نہیں تھا اور میرا یہ ماننا ہے کہ ون ون انٹریو کے اندر آپ سوال پوچھیں اور جواب حاصل کریں آپ کو لگتا ہے جواب غلط آ رہا ہے تو آپ لکمہ دیں لیکن وہاں پہ آپ گریلنگ کرنا وہاں پہ آپ کسی جھگڑی جزی کیفیت کرنا یا عدالت بنا دینا وہ مناسب نہیں ہے اور جب آپ پرائی منسٹر کے سٹیچر کے آدمی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سوالات ضرور سامنے رکھیں ٹف سے ٹف کوئسٹن پوچھیں لیکن جواب دینے کا حق انہی کا ہوتا ہے اب آجائے ان دس چیزوں کی طرف جو میں نے لکھ کر رکھی ہیں جو آف دی ریکارڈ اور آن دی ریکارڈ پرائی منسٹر کے ساتھ ڈسکیشن ہوئی اور کچھ چیزیں انہوں نے خود مو سے بتائیں کچھ ان کی باڈی لینگویج اور کچھ میں نے انفرمیشن حاصل کی یہ دس چیزوں میں سے جو پہلی چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کو آج بھی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ اقتدار میں رہتے ہیں یا نہیں کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے اقتدار سے الگ کر دیا جائے لیکن صرف اس لیے کہ مجھے اپنا اقتدار بچانا ہے میں کمپرومائز کروں گا تو میں نہیں کروں گا ہاں میں کمپرومائز کروں گا لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں وہیشت کے لیے کر سکتا ہوں میں کمپرومائز پاکستان کے لیے کر سکتا ہوں عوام کے لیے کر سکتا ہوں اپنے اقتدار کے لیے میں ایویل نیور کمپرومائز یہ انہوں نے کہا میری حکومت جاتی ہے تو جائے اور یہ میں نے ان کی باتوں میں محسوس کیا کہ یہ آدمی ایک جھٹکے میں حکومت چھوڑ دے گا اگر اس کے اوپر زیادہ دباؤ بڑھایا گیا تو اور اس بات کی ان کو فکر نہیں ہے یعنی اپنی حکومت بچانے کے چکر میں یہ کسی اور کو بچانے کے چکر میں نہیں پڑیں گے ایک تو میں نے یہ چیز محسوس کی اور انہوں نے کہی بھی یہ بات دوسرا انہوں نے بتایا کہ کچھ اہم ترین لوگوں کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں یعنی جو انکوائریز شہباشنی صاحب کے خلاف ہوئی ہے اس میں ان کی دو کمپنیز کے اندر ہی 23 ارب کا گفلہ نکلا اسی طرح بہت سارے اہم ترین لوگوں کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں ان میں قبضہ گروپ بھی ہیں پولیٹیشنز بھی ہیں بزنس مین بھی ہیں اور ایسے مافیاز ہیں جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کاروائی ڈالتے تھے ان کے خلاف کچھ انکوائریز ہو رہی ہیں اور وہ وفاقی محکمے کر رہے ہیں اور کافی حد تک ثبوت اکٹھے کیا جا چکے ہیں آنے والے دنوں میں ان تمام ثبوتوں کو اکٹھا کر کے بڑے تگڑے اور سخت اعتصابی مقدمات بننے جا رہے ہیں لیب میں ایف آئیے میں اور دیگر اداروں میں تو ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے جو عمران خان صاحب نے مجھے بڑی کھل کے بتائی انٹریو میں بھی اور اس کے علاوہ بھی کہ اب جو ہے وہ اعتصاب جس قسم کا اب ہوگا اس میں ثبوت بڑے تگڑے ہوں گے اور یہ لوگ بچ نہیں پائیں گے وہ اس لیے کہ اس سے پرانے کیسز جو ہیں پرانی حکومتوں نے بنائے تھے انہوں نے ہر کیس کے اندر گنجائش چھوڑی تھی بچنے کی لیکن اب جو عمران خان کی حکومت میں کیسز بن رہے ہیں وہ پروپر انکوائری ہو کے بن رہے ہیں تو اس میں بچنے کی گنجائش نشتہ تیسرا اہم نقطہ خان صاحب نے یہ تسلیم کیا کہ جو نظام کی خرابیاں ہیں ان کو ایک جھٹکے میں وہ دور نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کیا تو رییکشن آتا ہے اور اس کا امپیکٹ الٹا ہو جاتا ہے انہوں نے تسلیم کیا کہ یہاں پہ اعتصاب کا نظام ٹھیک نہیں ہے انہوں نے تسلیم کیا کہ یہاں معیشت کا نظام ٹھیک نہیں ہے انہوں نے تسلیم کیا کہ بہت ساری چیزوں میں ریفارمز کی ضرورت ہے لیکن اگر میں اقدم کروں گا تو وہی ہوگا جب میں اقتدار میں آیا اور میں نے ایک دم سارے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گری ایریاز کو ختم کرنے کی کوشش کی اور چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہاں یہ سیاہ ہے یہ سفید ہے تو اس کا یہ رییکشن آیا کہ لوگ بیروزگار ہوئے اور بلیک میل کیا گیا گورنمنٹ کو اور معیشت جو ہے اس کو جان پوچھ کر ڈاؤن کیا گیا اس کا پاکستان کو رقصان ہوئا نے کہا یہ میں ایک دم نہیں کر سکتا میں نے یہ کر کے دیکھ لیا ہے یہ سارا کچھ مجھے سلو سلو کرنا پڑے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے تگڑے جو ہے مافیات ہیں جتنے بڑے طاقتور پیسے والے لوگ ہیں ان کے سیاسی جماعتوں سے تعلقات ہیں اور زیادہ ان سیاسی جماعتوں میں ہیں جو اقتدار میں نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور بیروکریٹس بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ کام نہیں کرنے دے رہے اور اب تک نہیں کرنے دے رہے عمران خان صاحب کے پاس بقائدہ ایک لسٹ موجود ہے جت میں ان کو پتا ہے کون کون سا بیروکریٹ ان کے ساتھ کیا کیا زیادتی کر رہا ہے اور کہاں کہاں روڑے اٹکا رہا ہے تو یہ ہے نظام کی خرابی پہ انہوں نے بات کی کہ ایک دم ہم ٹھیک نہیں کر سکتے مہنگائی پہ انہوں نے کوئی آسرہ نہیں کروایا کہ یہ جلدی کنٹرول ہو جائے گی دیکھیں مہنگائی ہر دور میں بڑھتی ہے اگر آمدن بڑھتی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آمدن بڑھنے کے امکانات ہیں نہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اور معیشت کی وجہ سے پاکستان بے شک کرونا وائرس سے بہت حد تک بچا ہے لیکن دنیا نہیں بچی اس کے اثرات پاکستان تک پہنچ رہے ہیں اور مزید پہنچیں گے بھی تو مہنگائی پہ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس پہ یہ کوئی ٹائم لائن نہیں دی کہ کب تک مہنگائی پاکستان سے دور ہو جائے گی اور روزگار جو ہے وہ نہیں بڑھے گا آنے والے وقت میں معیشت جلدی بہتر نہیں ہوگی اس کا ٹائم فریم جو ہے وہ دے نہیں پائے پرائم منسٹر اور پاکستان اور اس کی صاف صاف وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی مہنگائی کو قابو کرنے میں معیشت کو بہتر کرنے میں عمران خان صاحب کی حکومت جاتے جاتے ہیں ہمیں تین سال پڑے ہیں تو اتنا ٹائم تو لگے گا اور جب ان کا آخری سال ہوگا تب شاید امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی معیشت اور دیگر چیزوں کی کچھ صورتحال بہتر ہو روزگار بڑھنے کے مواقع بھی اتنی تیزی سے نہیں ملیں گے جتنی تیزی سے کرونا وائرس کے بغیر مل سکتے تھے بارال یہ ایک اور ازمائش ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ابھی اتنی جلدی نہیں ہوگا اسرائیل کے معاملے پر انہوں نے یہ تو تسلیم کیا کہ پاکستان پر دباؤ ہے انہوں نے یہ بھی بتایا جو میں آپ کو پہلے بات بتا رہا تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان پر دباؤ ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کو لالچیں دی گئی ہیں فیٹ افٹ میں سے نام نکلوائیں گے آپ کی معیشت میں آپ کو سپورٹ کریں گے آئی ایم ایف کی شرائط نرم کروا دی جائیں گی یہ وہ ساری لالچیں جو پاکستان کو دی گئیں اور پاکستان پر دباؤ اس قسم کے ڈالے گئے کہ انھی ساری چیزوں کو الٹا کر دیں گے پاکستان کے لیے سختیاں پیدا کر دیں گے عالمی اداروں کی جانب سے اور کئی ممالک کی جانب سے جب میں نے پرائیو منسٹر اور پاکستان سے یہ پوچھا کہ کون سے ملک ہیں جو دباؤ ڈال رہے ہیں اور کیا ان میں غیر مسلم ملک ہیں یا مسلمان بھی ہیں تو انہوں نے کہا آگے بڑھیں ابھی میں اس کا جواب نہیں دے سکتا تو اس کا اندازہ آپ خود کر لیجی کیونکہ میں آپ کو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب اور عرب ممالک پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں امریکہ بھی پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تاکہ سعودی عرب کے رستے کا کانٹا دور ہو جائے اور وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر سکے یہ تھا اسرائیل کے معاملے پہ پانچوہ نکتہ چھتا جو ایک نکتہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی جو ہار ہے یہ محمد بن سلمان کے لیے بہت مشکلات پیدا کرنے والی ہے اور اسی وجہ سے میری انفرمیشن کے مطابق جو میں نے حاصل کی ہوں محمد بن سلمان اور ان کی حکومت نے پاکستان سے دوبارہ رابطیں شروع کر دی ہیں اور جب میں نے پرائیم نیسٹر سے یہ سوال کیا کہ سعودی عرب رول آور نہیں کرے گا یعنی جو پیسہ انہوں نے پاکستان کو دیا ہوا ہے وہ پاکستان کے پاس مزید اگلے سال کے لیے نہیں رہنے دے گا بلکہ واپس مانگے گا تو عمران خان صاحب نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا کہ نہیں وہ ایسا نہیں کرے گا تو سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے سعودی عرب جو ایسا کرنا چا رہا تھا ڈانلڈ ٹرمپ کے ہارتے ہی اب وہ ایسا نہیں کرے گا ایم بی ایس کے بڑے زبردست تعلقات تھے ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس کی انتظامیاں اور خاص طور پر اس کے داماد کے ساتھ تو اس وجہ سے ان کا ایک سنیرہ دور چل رہا تھا پوری کی پوری امریکن انٹیلیجنس سی آئی اے جو شاہی خاندان ہے اس کی پروٹیکشن میں لگی ہوئی تھی بہترین ہتھیار وہاں پہ لگایا ہوئے تھے ڈیفائی سسٹم وہاں پہ لگایا ہوا تھا اب ڈانلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد ڈیموکریٹس کس طرح لیتے ہیں سعودی عرب کو اور سعودی شاہی خاندان کو یہ بڑا سوال ہے اور اسی لیے سعودی عرب نے پاکستان سے رابطہ کیا ہے کہ جہاں جہاں وہ جنگیں چھیڑنا چاہ رہے تھے اب وہاں امن کی بات کیجئے اور پاکستان اس میں اپنا رول پلے کرے یہ ہے پاکستان کی طاقہ عمران خان صاحب نے اس کا اشارہ بھی دیا اور باقی بات آپ خود سمجھ جائیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کے ہارنے سے سعودی حکمرانوں کے رویے تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں ساتوہ نکتہ یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ چین کے ساتھ عمران خان صاحب نے کلیر لکھا کہ ہمارا مستقبل اب چین کے ساتھ جڑا ہے میں آپ کو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ انڈیا کو امریکہ نے چین کے خلاف تیار کیا یہی پرائم منسٹر نے کہا اور پھر انڈیا کے ساتھ امریکہ کو کمپرومائزز کرنے پڑے کیونکہ چین کے خلاف تیار کیا ہوا انڈیا کو امریکہ نے لہذا اس کے لیے کمپرومائزز کر رہا ہے تو الٹی میٹلی پاکستان کو بھی ایک طاقت چاہیے تھی اگر امریکہ چین کے ساتھ جائے گا انڈیا کے ساتھ جائے گا تو پاکستان پھر چین کے ساتھ جائے گا الٹی میٹلی اور جب میں نے ان سے سوال کیا ٹو فرنٹ وار کا جو خطرہ بھارتی دفاعی تجزیہ کار دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ اگر کشمیر یا لڈاک میں لڑائی ہوئی تو ایسا نہیں ہوگا کہ خالی چین کے ساتھ ہوگی یا ایسا نہیں ہوگا کہ خالی پاکستان کے ساتھ ہوگی اس دفعہ ان کو دونوں محاضوں پر لڑنا پڑے گا دونوں فرنٹس کے اوپر لڑنا پڑے گا پاکستان سے بھی اور چین سے بھی اور یہ ایک بڑی مشکل لڑائی ہو جائے گی پاکستانی فوجی لڑنے میں بہت کمال ہیں چائنہ کی ٹکنالوجی اور ان کی فورسز بہت تگڑی ہیں بڑی اڈوانسٹ ہیں اگر ان دونوں کے ساتھ بھارت کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ اپنا وہ سارا خطہ کھو دے گا جس کو اس نے ستر سال سے جوڑ کر رکھا ہوا ہے زبردستی تو یہ چائنہ اور پاکستان کے دفاعی شراکتداری پہ جب میں نے سوال کیا تو پرائی منسٹر کی باڈی لیگویج ان کی مسکراہت اور اس سے پہلے کی جو میں نے انفرمیشن کولیکٹ کی تھی وہ ساری چیزیں اگر آپ ملائیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس دفعہ انڈیا نے اگر لڑائی کی تو دونوں محاظوں سے اس کو کٹ پڑے گی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ خالی پاکستان یا خالی چین سے لڑ رہا ہوگا ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے اس مرتبہ اس کو دونوں سے ایک ساتھ لڑنا پڑے گا اور وہ اتنا تگڑا نہیں ہے وہ تو چین سے اکیلہ نہیں لڑ سکتا اور اگر ساتھ پاکستان پڑ گیا اس لڑائی میں تو انڈیا کے لیے حالات انتہائی مشکل ہو جائیں گے آٹھوہ پوائنٹ امران خان صاحب اپنے لیے بہتر لوگ تلاش نہیں کر پائے حقیقت ہے کڑوی ہے حقیقت ہے امران خان صاحب کی ٹیم امران خان صاحب کو بھی مطمئن نہیں کر پائی اور پاکستان کو بھی مطمئن نہیں کر پائی خان صاحب کی ٹیم میں آج بھی کھوٹے سکے ہیں جیسے قائدہ اظم نے کہا تھا میرے پاس بہت سارے کھوٹے سکے ہیں لیکن ان کے ساتھ قائدہ اظم نے تو کام چلا لیا تھا اب امران خان صاحب کے پاس بھی بہت سارے کھوٹے سکے ہیں اور اسی طرح کے سکے ان کو چلانے پڑ رہے ہیں لیکن حالات برے ہوتے چلے جا رہے ہیں خان صاحب کی ویجن کے اوپر نہیں چل رہے اور ان کو دھکا دے رہے ہیں چیٹ کر رہے ہیں لیکن ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے اور حکومت اکثریت میں بھی نہیں ہے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کے تو حکومت چلا رہے ہیں لہذا اس سیچویشن کے اندر ابراہ خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اچھا ڈیلیور کریں کھوٹے سکے ہیں وہ بہتر ٹیم بنانے میں ناکام رہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ آپشن لیس ہیں دباؤ بھی ہے اور آپشن بھی نہیں ہیں یعنی عثمان بزدار کے بارے میں جب میں نے سوال کیا تو خان صاحب نے جواب دیا کہ چھوٹی موٹی کرپشن ہے اس کی اب یہ عمران خان صاحب جیسے بندے کے لیے بہت بڑا کمپرومائز ہے جس نے خود زندگی میں ایک روپے کی کرپشن نہیں کی جو ایک روپے کی کرپشن پسند نہیں کرتا وہ آدمی اس لیول تک مجبور ہو گیا کہ عثمان بزدار اگر یہاں پہ چھوٹی موٹی کرپشن کر رہا ہے یا کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ یا نوکریاں دے رہا ہے لوگوں کو کوئی بات نہیں ویسے تو یہ سارے دیتے ہیں لیکن عمران خان کے ساتھ یہ چیز سوٹ اس لیے نہیں کرتی کہ انہوں نے اسی نظام کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا تھا ویسے یہ چھوٹی موٹی کرپشن تو ہے نہیں عثمان بزدار کی بہت ساری سٹوڈیز میں نے پہلے دی ہیں اور میں نے ان کی کوپیز عمران خان صاحب کو بھی بجوائی تھی میں نے عثمان بزدار کو بجوائی تھی لیکن میری انفرمیشن کے مطابق اور جان تک میں پہنچا ہوں یہ آدمی عمران خان صاحب کی ایک مجبوری ہے اس کو عمران خان صاحب نہیں ہٹا سکتے فی الحال اور مجبوری جو ہے وہ بھی ایک اینگل سے نہیں ہے بہت سارے اینگل سے کس کو لے کر آئیں گے پارٹی میں لڑائی ہو جائے گی دوسرا بندہ کیا منتخب ہو پائے گا ممکن ہے یا نہیں اور اگلا بندہ ذرا سی کوئی چیز کرے گا تو کیا ہوگا اور جتنا ٹائم اس نے نکال دیا اگر اس کو نکال دیا عمران خان نے تو کتنی بڑی تنقید ہوگی کتنی بڑی بچھاڑ ہوگی یہ ساری اور بہت ساری اور ایسے فیکٹرز ہیں کہ عمران خان صاحب عثمان بزدار سے اپنے آپ کو نتی کر بیٹھ ہیں انفورچنیٹلی اور اب اسی کے ساتھ جینا پڑے گا ٹائم گزارنا پڑے گا بارال یہ بھی ایک مجبوری ہے اور بہت سارے کھوٹے سکھے اور بھی عمران خان صاحب کے بعد موجود ہیں نوہ جو اہم نکتہ ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا میرے پاس انفرمیشن موجود ہے انہوں نے اسیسمنٹ نہیں کہا دیکھیں اسیسمنٹ کوئی اور چیز ہوتی ہے اسیسمنٹ یہ ہوتی ہے مجھے لگتا ہے تم چھوڑ ہو لیکن انفرمیشن یہ ہوتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم چھوڑ ہو اسیسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے نواز شریف غداری کر رہا ہے کیونکہ جو انڈیا بولتا ہے وہی نواز شریف بولتا ہے وہ اداروں اور فوج کے خلاف بول رہا ہے اس کا مطلب ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ غداری کر رہا ہے یہ assessment ہے لیکن میرے پاس information ہے کہ وہ کس کس کو ملا کتنے بجے ملا کیا وہاں بھی چیزیں تیہ ہوئیں کون کون سے ملک کے لوگ تھے اس کے بعد کون کون سے statement آئے جب ان ساری چیزوں کو میں جوڑ کے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میرے پاس information ہے کہ یہ آدمی غداری کر رہا ہے تو عمران خان صاحب نے کہا میرے پاس information ہے لیکن information اس level کی ہے کہ میں اس کو عدالت میں ثابت نہیں کر سکتا ایجنسیوں کی ریپورٹیں ہیں اور ایجنسیوں کی ریپورٹوں کے اوپر پاکستان میں عدالتیں فیصلے نہیں کرتی یعنی اگر یہ کہ اس عمران خان صاحب عدالت میں لے جائے ہیں کہ نواز شریف صاحب غداری کر رہے ہیں دشمنوں سے ملکے ان کے ایجنٹوں سے ملکے ان سے ملاقاتیں کر کے ان کے ساتھ چیزیں تیہ کر کے ان سے رابطوں میں رہ کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ایک بیانیاں بیلڈ کر رہے ہیں جس سے پاکستان کو پاکستان کی سالمیت کو نقصان ہو رہا ہے تو عدالت کہے گی جی ثابت کریں اب ایسا تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس کی سب کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک پیپر پر سائن کر کے دیا ہے کسی کو کہ یہ میں غداری کرنے جا رہا ہوں یہ میرے سے نیچر ہے یہ چیزیں ثابت نہیں کی جا سکتی ایسا ممکن نہیں ہے غداری کو آپ نے ثابت کرنا ہے تو وہ پھر آپ کو کسی اور سنس میں جانا پڑتا ہے وہ ایک بالکل ہی الگ چیز ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس انفرمیشن ہے میرا بلیف ہے مجھے انفرمیشن ہے مجھے پکا پتا ہے کہ یہ کنکن سے مل کے اور کیا سٹریٹیجی بنا کے پھر پاکستان کی فوج پر حملہ کرتے ہیں یعنی میرے لیے یہ بہت چونکا دینے والی بات تھی کیونکہ اس سے پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کی اسیسمنٹ ہے کہ یہ مودی کی زبان بہت ہے اسیسمنٹ ہے اب وہ کہہ رہے ہیں میری انفرمیشن ہے مجھے معلومات ہیں اس بارے میں کہ یہ کس کو ملتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں بڑا سیریس الگیشن ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا عدالت میں لے جاؤں گا تو عدالت کے لیے لاؤ جی ثبوت ویڈیو پیش کرو بیانات پیش کرو اور وہاں شرمندگی ہو جائے گی لہذا پھر آپ کو عدالتوں کا پتہ ہے کہ عدالتوں کے لیے کیسے سوالات اٹھائی جاتے ہیں تو یہ ثابت نہیں کر سکتے وہ کہہ رہا ہے لیکن ہے یہ غداری وہ اس پہ بھی کنفارم ہے تو یہ نواز شریف صاحب کا معاملہ اس پہ انہوں نے یہ کہا اور اس کا جو ایجنڈا ہے میاں صاحب کا فوج مخالف ایجنڈا وہ انہوں نے کہا کہ یہ صرف چوری بچانے کے لیے اور بیک ڈور چینل سے رابطے کرتے رہے ہیں نواز شریف صاحب یہ انہوں نے کنفارم کیا کب تک فیٹ اف کے بل کے ٹائم تک اس کے بعد پھر رابطے ٹوٹے ہیں تو فوج کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا عمران خان پہ اور فوج پہ ادلیہ پہ بھی ایمن تو یہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کی رائے تھی اور جو انفرمیشن تھی وہ میں نے آپ تک پہنچائی دسویں اور آخری نقطہ جو مجھے سب سے امپورٹنٹ لگا عمران خان کہا جو سب سے اچھا جواب مجھے لگا اور جس کے لیے میں دعا بھی کروں گا کہ اللہ کرے ایسا وقت آئے عمران خان نے مجھے یہ کہا کچھ سوالوں کے جواب نہیں دیئے مجھے لگتا تھا ان کو دینے چاہیے لیکن انہوں نے کچھ سوالات کے جواب نہیں دیئے کمزوری شو کی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک دن آئے گا میں آپ کو ان سوالوں کا جواب دوں گا ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں پاکستان کی بہت سری مجبوریاں ہیں ہم اپنے سفارتی تعلقات کو بچانے کے لیے اور اپنی فورن پولیسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر بہت سارے ایسے سچ ہیں جو بولنا چاہتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ جب پاؤں پہ کھڑا ہو جائیں گے تو میں آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب دوں گا میری دعا ہے کہ یہ سوال سوال ہی نہ رہ جائیں ان کے جواب ہمیں ملنے چاہیے اور پاکستان کسی دن سینہ ٹھوک کر ان سوالوں کے جواب دے اور دنیا کو حیران کر دے کہ لوگ اب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں اللہ کرے ایسا ہو آمین اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا اللہ حافظ